نمبر دس ٹینشن اس کی ایک وجہ اور آخری چیز ہے یہ انشاءاللہ کیا ہیں نوکری اور جاب وغیرہ میں ذمہ داریاں ادا کرنے میں ٹینشن کام کا لوڈ اتنا ہے اتنا ہے کہ یعنی کیا کروں سمجھ میں نہیں آرہا بلکل سکون حیران ہو گیا ہے کمپنی میں کام اتنا ہے دکان پر لوڈ اتنا کام کا ہے اور جاب کا لوڈ اتنا ہے بعض اوقات زندگی میں لوڈ اتنا ہے بیوی کا دیکھوں بچوں کا دیکھوں اس کا دیکھوں کس کا دیکھوں کیا کروں میں میرا دیکھنے کے لیے وقت نہیں میرے پاس کئی لوگوں کا ایسا ہے ان کا ہوم وغ اس کا شاپنگ اور میرے دوائیں اس کا یہ اور اس کا وہ رشتہ دار الگ ہیں آتا ہی نہیں تو تو کبھی ملنے کے لیے بھولی گیا ہم کو اتنا لوڑ میرے اوپر ہے کہ میں کیا کیا کروں ماں باپ سے لے کے بی بچے سے لے کے دوست احباب سے لے کر نہیں کر پا رہا میں کمپنی کا کام جاب دکان یہ وہ بزنس نہیں ہو پا رہا میرے سے اکثر اوقات یہ بھی پائل اپ ہوتا رہتا ہے اور آدمی نہیں کر پاتا ہے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے نمبر ایک اپنی زندگی میں سے کچھرہ ساف کیجئے سب سے پہلے کیا ہیں آپ کے پاس بادشاہ ہو یا فقیر کتنے گھنٹے ہیں بادشاہ ہو یا فقیر اس کے پاس کتنے گھنٹے ہیں چھو بیس اب آپ اپنا وقت صحیح استعمال کرتے یا نہیں کرتے آپ کی مرضی سے کرتے نا آدمی کیا ہوتا ہے وقت ہی نہیں ہے کہاں ہے وقت جیب میں وقت کہاں ہے آپ آپ کا وقت ہو آپ اپنا وقت کیسا خرج کر رہے اس پہ ہیں وقت سب کے پاس ہوتا ہے لوگوں کی پریورٹیز الگ ہوتی ہیں وقت نہیں نہیں ہے جس چیز کے لئے وقت نہیں وہ آپ کی پریورٹی نہیں ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں نا یہ اگر پریورٹی ہوتی تو وہ کرتے ہیں آپ یہ نہیں کرتے نماز کے لئے وقت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نماز آپ کے لئے اتنی امپورٹن نہیں جتنا آپ کے لئے کرکٹ کا میچ ہے پیشا پاکھا نہ آئے تو آپ وقت نہیں بولتے جا رہا ہی نہیں میں آج کل بولتا باس کو کیا بولیں گا میں جا رہا ہوں کام بہت زیادہ ہے میں تو جا رہا ہوں جاپ سے نکالنا ہے نکالو میں جا رہا ہوں پیشا پاکھا نہ اتنا امپورٹن رسکر پریورٹیز الگ ہوتی ہیں انسان کے اپنی زندگی میں سے فضولیات آپ نکال گئے ہیں موبائل فون پہ تقریباً پانچ گھنٹے آپ کے لگتے ہیں ڈیلی انٹرنیشنل نمبر ہے یہ اس کے علاوہ اور کتنے گپ شپ فالتو کی گپ شپ ادھر ادھر کی اس میں آپ کا وقت کتنا جاتا ہے آپ اپنی زندگی سے اگر فضول کام نکال دوگے آفس میں گھر میں چورہ آپ جاب سے آنے کے بعد عشاء کمی نماز باز پڑھ کے کھانا نہ کھا کے پان کھا کے چوک میں چار گھنٹے تک وہاں دو بجے تک بیڑے رہتے ہیں کیسے ملے گی فجر کی نماز کیسے ملیں گے بیو بچوں کے حالات جاننے کے لئے وقت آپ کے پاس کھان سے آئے گا نہیں ملتا وقت آدمی کو تو اپنی زندگی سے فضول چیزیں نکال دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرئی ترکہو ما لایانی آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو لا یعنی ہی جو اس کا مقصود نہ ہو اپنی زندگی میں سے آپ ایسی چیزیں نکال دیجئے صرف وہی چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے جو آپ کے مقصد سے جڑی ہوئی ہوں آپ کے لئے پان والے کے ساتھ کھڑے ہو کہ دنیا بھر کے نرسی نرسی سی اے اے وہی روز نیا کچھ بھی نہیں فلان جگہ ایسا ہوا اور آپ کا بچہ سگرٹ پی رہا آپ کی بیٹی واتس ایپ پہ غیر محرم سے چیٹ کر رہی آپ کے پاس اس کے لئے ٹائم نہیں ہے نہ آپ اس میں کوئی حل کر پا رہے نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے آپ اس میں فضل وقت لگا رہے بیٹے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دکھ در سنیں بیٹا سکول میں کیا چلتا تمہارا کیا ہو رہا بچہ بڑا ہو رہا بچی بڑی ہو رہی ان کو دین سکھا رہے ہیں اتحیات سکھایا توحید سکھائی کہاں ٹائم ہی نہیں ملتا باقی ساری خرافات کے لئے ٹائم ہے آپ کے پاس بیوی کے لئے ٹائم نہیں آپ کے پاس اس کو دوہ کھانے لے جانے کے لئے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی دل کی باتیں پوچھنے کے لئے وہ کیا چلتا تمہارا آدمی کے پاس ضروری چیزوں کے لئے وہ کیوں نہیں ہے غیر ضروری چیزوں میں وقت لگا رہا ہے پھر ٹینشن آئے گا چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے کب بنتے ہیں جب ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور فضولیات میں وقت لگاتے ہیں وہ اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ حل کرنا مشکل ہو جاتا اور اتنے ساتھ ایک ساتھ پرابلم آ جاتے ہیں وہ بڑے پرابلم بن جاتے ہیں وہ ایمرجنسی کب بنتے ہیں جب آپ وقت پہ اس کو سالم نہیں کرتے ہیں وقت نکالیے اپنی آخرت کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے وقت نکالیے وقت نکالنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا فالتو چیزیں چھوڑیے بےہدہ چیزیں چھوڑیے غیر ضروری چیزیں چھوڑیے